موسیقی یاد بہت ستا رہی ہے جو ایک مرتبہ اپنے مہاباپ کے بغیر اور شاید ظاہر ہے شاید کیا ان سے اجازت دیئے بغیر گیرے پہ آ لیا تھا اور گولو سا پیارا سا بچہ تھا اور آ کر بابا جی سے روتے ہو کہنے لگا کہ مجھے اپنے اببا جی کے خلاف بڑی شکایت ہے اور وہ میں شکایت لگانے آیا تو انہوں نے پوچھا اببا جی کیا شکایت ہے بیٹھے بیٹھو کچھ لوگ کھاؤ پیو یا ایسی مچائی وغیرہ رکھی جوان تو اس نے کہا نہیں میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو انہوں نے کہا شکایت کیا اس نے کہا یہ بھی جی بتاؤں گا بس مجھے ہے اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور شرافت کا لیکن انہوں نے ہے نہیں اور سلام علیکم کہہ کے وہاں سے چلا گیا تو بابا جی نہیں کہا کہ اس کے پیچھے جائیں اور اس کو منا کے نہیں لیکن وہ بڑے غصے میں تھا چوتھیں پانچویں کا لڑکا ہوگا لیکن رکا نہیں اور وہ چلا گیا اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا نہ یہ پتہ چلا کہ اس کے والد کون تھے اور کس کے خلاف شکایت لے کے آئے تھا لیکن وہ شکایت ہمارے ذہن کے ریجسٹوں میں درج کر گیا اور ظاہر ہے کہ ہم اس کا کوئی کلہ کمانا کر سکیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس سے آئے تو میں اس کی یاد میں جو کہ بڑی دیر کے بعد آئی اور اب وہ اللہ کے فضل سے کہیں کسی بڑے عدے پر ہوگا یا کچھ تاجر ہوگا یا سیاست میں داخل ہوچکا ہوگا کہیں انشاءاللہ تعالی اور اگر وہ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہو تو اس کو ہمارا بہت سلام پہنچے وہ ہوا یہ کہ ہم پاکستان بنا چکے تھے اور وہ زمانہ درمیانی مدد کا زمانہ تھا یعنی ہمیں کچھ آدھا وقت گزر چکا تھا بیس بائیس سال اور ہم لوگ کمپیٹیشن کے میدان میں اتر چکے تھے مسابقت کے میدان میں مقابلے کے میدان میں اور ہم کمپیٹیشن کو ہی اپنی زندگی کا میار اور ذریعہ بنا چکے تھے شرافت کا نجابت کا آجے بڑھنے کا یہ نہ جانتے ہوئے کہ کمپیٹیشن جو ہے یہ تخلیقی سلاحیتوں کی سلاحیتوں کی سلاحیت کسکر گزرنے کی لیکن وہ کمپیٹیشن میں اپنا آپ بھی بھلا چکا ہوتا ہے وہ پھر ایک انسان نہیں رہتا وہ کمپیٹیشن کے ایک مشین بن جاتا ہے اور دن رات اسی میں انجابت وہ ساری سلاحیتیں جو انسان کیوں تھی اس سے معوف ہو جاتی ہیں بظاہر یہ بات نظر بنی جاتا ہے حجاز کی یہ ہے کہ آپ جب بھی کمپیٹیشن کرتے ہیں وہ انسان کے خلاف کرتے ہیں کبھی بھی پتھر کے کھمبے کے سٹریٹ لائٹ کے پل کے اس کے خلاف بنی کرتے ہیں بہنس کے خلاف آپ نے کبھی کمپیٹیشن کیا جب بھی کرتے ہیں انسان کے خلاف کرتے ہیں اور جب انسان کے خلاف کرتے ہیں اور آپ کامجاب ہو جاتے ہیں اور کامجاب ہو کر تیس مندوں کو گرا دیتے ہیں تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ تو کامجاب ہو گئے ان کا خلاف اسلام میں کمپیٹیشن کی یہ سپیرت یہ صورت بالکل منع ہے کمپیٹیشن کی ایک ہی اجازت ہے اور وہ ہے تقویے کے لئے آپ اس میں مسابقت کر سکتے ہیں آلہ سے آلہ ہونے میں مسابقت کر سکتے ہیں پیسے کمانے میں حسین بننے میں شمپو آلہ گرجے کا استعمال کرنے میں کپڑے وہ جو ایک خاص ڈیزائنل پلوٹ استعمال کرنے میں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے لیکن آدمی اسی میں کمپیٹیشن کرتے ہیں میری بچی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ یہ تو کمیز ہم پہن کے نہیں جائیں گی یہ تو ہم پیدے بھی پہن کے گئیں اس کی وہ کیا ہو چیز میں دیتے ہو کروں میں کہا کیا ہو گیا تو ان کو کنکل نہیں ہماری بیس پیز ہو ایک دوہر پہنی وہ کرنی نہیں اس کو دھوانا کیونکہ یہ کمپیٹیشن ہے تو زندگی کے جو زمینی کمپیٹیشن ہے وہ انسان کو براہ تنگ کرتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں کے اوپر ایک جال ڈالتے رہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا آپ تو سمجھتے ہیں کہ کمپیٹیشن ایک بہت ہیلڈی فضا میں پیدا ہے کمپیٹیشن کوشش جد جد، سٹرگل، سٹرائف بھاگ دور یہ ساری کی ساری آپ کے اندر انا اور تکبر پیدا کرتے ہیں آپ دیکھئے امریکہ آپ کے سامنے مثال ہے کتنی بھاگ دور کرتا ہے کتنا تردد کرتا ہے کتنا کمپیٹیشن کرتا ہے کتنا آنا دردے کا ملک ہے اور کیسا متکبر ہے کسی کی کوئی بات ہی اپنے خاطر میں نہیں رہتا ہے کیسا جو میں فیصلہ کرتا ہوں وہی کی جو میں نے حکم دے دیا راکھ کے برنے تو یہ بہتر انسان ہونے کی خاصیت نہیں ہے اسی لئے ہمارے یہاں پر حکم ہے کہ آپ کمپیٹیشن نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ ایک لڑکا مثلا لیکن ایک عجیب چیمہ آگا آپ سے بھی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کے چرے دیکھیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا برانی مانیں گے جتنا عام لوگ مانتے ہیں وہ یہ کہ ایک بچہ کلاس میں فشت ہے اب آتا ہی ایک کوئی نہ بتاتا ہے تیس بچوں کی کلاس ہے اب وہ تو فست آ گیا اور تیس بچے جو ہیں وہ وہ تو مو کے بال گر گئے نا زمین کے اور ان کو شمیدہ ہونے کا موقع ملا تو میرا جین پوچھتا ہے کہ یہ بھی تیس ہیومن بینگ ہیں یہ بھی انسان ہیں ان کا کیا بندوبستات ہو آپ نے تو ایک دکان بنا لی اور بڑی کمالی چیز چلا لی اور ایک لاکھ رپیہ روز کمانے رکھے اور باقی کے بھی بندے آپ پیس گئے رکھتے ہیں ان کو بھی زندہ رہنا ہے یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جس طرح سے آپ کو حیات ملی ہے ان کو بھی زندگی ملی ہے آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر تکبر کر کے کہ دن آپ ہم نے بہت بڑا کمالی ہے تو یہ بندے کو پتا نہیں چلتا کہ وہ کمپیٹیشن کی دنیا میں داخل ہو کر اپنی انسانی صلاحیت اور انسانی تخلیقی قوت میں اس کو دوا دیتا ہے یہ بہت آج میں بالکل ایک بہت عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں جو کہ عام طور پر نہیں کی جاتی ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کمپیٹیشن نے منا چاہیے کہ باتی کے بندے کیا کرے کہ وہ مرتے ہیں تو مرے اور یہ بات میں نے اس لیے شروع کی کہ پہلے تو بڑوں میں یہ بات تھی اب یہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے اور میں نے ریسنٹ لی لیکھا کہ یہ بات بچوں میں بھی اتار دی گئی ہے اور بچے جو پڑھتے ہیں آپ دیسے وہ ان کو بہت شرمندہ کیا جاتا ہے اس طرح سے شرمندہ کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ میرے گھرانے میں جو پرے لکھے لوگوں کا گھرانہ ہے میں نے ہی اپنے بہت قریبی عزیز جو میرے بچوں کی طرح مجھے عزیز ہے وہ لڑکا اپنی بہن سے یہ کہہ رہا تھا اپنے بھانجوں کی بابت کہ آپ تیرے ملدے سے کنے نمبر آئے اور وہ لڑکا بھی نہیں کھیل رہا تھا اس نے کہا اس کے تو چھے سو اس یہ کوئی نمبر ہے نمبر تو کہاں گا میرے لڑکے نہیں اور دوا کے نہیں ہے سات سو تیسے کہاں گا سات سو تیس کیا آپ نے نمبر ہی نمبر کرتے گھر میں نمبر اوپر نمبر چوارے میں نمبر سیڑھی پہ نمبر ہمارے برانڈوں میں نمبر ہی نمبر ہے اور وہ بچہ بچہ رہا پھر میرے کان کھڑے جب اس نے کہاں گاں دے گا نمبر ہی نمبر بکھ رہے ہیں ہمارے گھر میں تو میں نے کہاں اشارت پر نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے اخوال میں دیکھ رہا تھا پھر میں اس کی بات غور سے سننے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ کس خوفناک بیماری کا انجیکشن دے کر اس بیچاری جو میری نواسی ہے گھر میں چلا جا رہا ہے تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ انہیں کہا کہ دیتی ہے نانا یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے اس نے زیادہ نمبر لیا تو آپ فخر کرے میں نے کہا اس نے زیادہ نمبر لیا تو میں کسی ایسے باپ پر فخر کرنا نہیں چاہتا کہ اگر کسی کے تیس کام آئے ہیں تو وہ تیری طرح سے ہزیان بکھنے لگ جائے جیسے تو کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے وہ تیری سگی بہن ہے اس کا بھی دل ہے اس کا بھی گھر ہے اس کا بھی بچہ ہے جیسا بچہ تو یہ عزیزہ اس کو عزیز ہے اس نے کہا نہیں جی اگر کوئی کمزور ہوگا تو ہم تو اسے شرمندہ کریں گے ہم تو میں دیکھو کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا فضل کیا میں دیکھو کمز کام پانچ زار پر روز کا کمات ہو اور ہے کوئی کہ انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں اس طرح کا آدمی وہ کھڑا ہوکے چیزی اچھی بات کیے چلا جا رہا ہے اور وہ ایک اکیلہ آدمی نہیں ہے آپ اپنے ازدگیز اپنے گھروں کے اندر اپنے شہر کے اندر دیکھیں لوگ آپ کو مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں اور وہ طریقے جس کی منعی ہے جو ہمارے یہاں ایک حرام چیز متصور کیے جاتے ہیں آپ نے کبھی اس کی طرف جانی نہیں لیا آپ نے انا اور تکبر کے بارے میں